نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اللهم ارزقنا اخلاس اللهم صلی علی محمد و علی محمد كما صليت علی ابراهیم و علی آلی ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آلی ابراهیم انک حمید مجید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منیرا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا جی پچھلی کلاس میں ہم نے غزوہ خندق کے بارے میں پڑھا تھا وہاں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزات کے بارے میں بھی پڑھا تھا جس میں سیدنا جعبی رضی اللہ عنہوں کی زیافت تھی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے تھا اور آپ پورے ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ ان کے گھر پہنچے تھے اور سب ہی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اسی طرح سے ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا عبداللہ بن معتبر سے روایت ہے کہ ام عامر نے ایک برطن میں کھجور اور پنیر کا حلوہ ڈال کر بارگاہ رسالت میں بھیجا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خیمے میں تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضب خواہش اسے تناول فرمایا باقی بچا ہوا حلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور باہر تشریف لے آئے پھر لشکر میں اعلان کر دیا کہ خندق والے آج رات کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھائیں گے سب آئے اور خوب سیر ہو کر کھایا اس کے باوجود حلوہ جوں کا توں بچ گیا یعنی یہ بھی ایک موجزاتی کھانا تھا جو خندق والوں کو اللہ کی طرف سے نصیب ہوا پھر ہم نے اس جنگ میں ایک بات بہت اہم پڑی تھی کہ مسلمان ادائے نماز سے کاثر رہے تھے وہ نماز ادا نہیں کر سکے تھے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کفار نے اپنے لشکر ہر طرف بکھیر دیے انہوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کی دشمن کا ایک مضبوط دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے بالمقابل حملہ آور ہوا اس کے قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے انہوں نے رات گئی تک متواتل لڑائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک لمحی کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہ ہل سکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر، اثر، مغرب اور عشاء کی نمازیں نہ پڑھ سکے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شکایت کرنے لگے اللہ کے رسول ہم نماز نہیں پڑھ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں بھی نماز نہیں پڑھ سکا مسلمان اس شدت کی جنگ میں انتہائی کربناک سور احتحال سے گزر رہے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے پاؤں اکھار دیئے اور وہ تتر بتر ہو گئے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے روایہ تھے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم خندق کے دن آئے سورج غروب ہو چکا تھا وہ قریش کو برا بلا کہنے لگے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبت میں شکایت کی اللہ کے رسول صورج غروب ہو گیا میں نمازِ اثر نہیں پڑھ سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی اثر کی نماز نہیں پڑھی سیدنا جابر رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادیِ بَتْحَان میں اترے وضوح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گروبِ آفتاب کے بعد اثر کی نماز پڑھائی پھر مغرب کی نماز پڑھائی یہ مختلف روایات ہیں ویسے تو یہ روایت جو ہے یہ بخاری کی روایت ہے جو آخر ابھی میں نے پڑھی کچھ سیرت کی باتیں ہیں جس میں یہ خاص طور پر بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان ادائے نماز سے کاسر رہے ایک ہزان سے چار نمازیں تقریباً پڑھی گئیں یہ ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ مشرقین نے خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدت سے اتنی طویل مدت تک گھیرے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازوں کے اوقات بھی دشمن کے مقابلے کی نظر ہو گئے حتیٰ کہ جس قدر اللہ نے چاہا رات کا کچھ حصہ بھی گزر گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہم کو حکم دیا انہوں نے ازان دی پھر اقامت کہی تو آپ نے زہر پڑھائی پھر بلال نے اقامت کہی تو آپ نے اثر پڑھائی پھر اقامت کہی تو مغرب پڑھائی پھر اقامت کہی تو عشاء پڑھائی اس حدیث کو جام ترمزی نے روایت کیا ہے یعنی چار نمازیں تاخیر پر چلی گئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ازان اور الگ الگ اقامتوں کے ساتھ نماز کی جماعت کروائی اس مشکل وقت میں بھی آپ دیکھیں جماعت کو نہیں چھوڑا گیا اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نماز کے لئے بہت زیادہ فکر مند ہوتے تھے چاہے وہ انفرادی حالت میں ہوں چاہے وہ اجتماعی حالت میں ہوں اسی طرح جو غزوہ خندق تھا غزوہ خندق میں ہم سب جانتے ہیں کہ کافی لمبا محاصرہ رہا مشرقین تقریباً ایک ماہ تک محاصرہ کرتے رہے پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک آندھی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خیمیں اکھاڑ دیا ان کے جانور بھی دگ گئے ان کی ہانڈیاں اُلٹ گئیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو خفیہ ریپورٹنگ کے لئے بھیجا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احضاب کی باہیمی ٹوٹ پھوٹ کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو مشرقین کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا یہ رات کا وقت تھا شدید سردی پڑھ رہی تھی یہ خود حضرت حزیفہ اپنا واقعہ سناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میرے پاس دشمن سے بچاؤں کے لئے کوئی ڈھال بھی نہیں تھی حزیفہ بن یمان کے پاس کوئی ڈھال بھی موجود نہیں تھی نہ سردی سے بچاؤں کا کوئی سامان تھا میرے پاس اپنی بیوی کے چادر کی سوا کچھ نہ تھا وہ بھی میرے گھٹنوں سے نیچے تک نہیں جاتی تھی یعنی بہت چھوٹی سی چادر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا آپ نے دریافت کیا یہ کون ہے میں نے عرص کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حزیفہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کون ہے جو جائے اور ہمارے لئے لوگوں کے احوال معلوم کرے اور پھر واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کی شرط التزام سے آئت کی اور فرمایا میں اللہ سے سوال کروں گا کہ وہ آدمی جنت میں میرا ساتھی ہو جو جائے گا اس ٹاس کو پورا کر کر آئے گا تو میں اللہ سے یہ سوال کروں گا یعنی دعا کروں گا کہ وہ آدمی جنت میں میرا ساتھی ہو زبردست خوف و حراس کی فضا تھی بھوک نے الگ ستا رکھا تھا اور بہت سخت سردی پڑھ رہی تھی ان اسباب کی وجہ سے کوئی آدمی کھڑا نہ ہوا کسی کی بھی حمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ جائے اور اس کام کو کر کے آئے ادھر سب سے زیادہ خوفزدہ میں تھا کہتے ہیں کہ میں ہی سب سے زیادہ درہا ہوا تھا اور سب سے زیادہ سردی بھی مجھے ہی لگ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہی نام طلب کیا اور مجھے کہا کہ جاؤ جا کے یہ کام کر کر آؤ میرے پاس تعمیل ارشاد کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا یعنی سمعنا و عطانہ کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حزیفہ جاؤ کافروں کی صفوں میں گھس جاؤ اور یہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں جب تک ہم تمہارے پاس واپس نہ آ جائیں از خود کوئی کام نہیں کرنا یعنی کوئی بھڑکانے والا کام نہیں کرنا ان کو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حزیفہ اٹھو ان لوگوں کی خبر لے کر آؤ دیکھو انہیں میرے خلاف بھڑکانا نہیں ایسی کوئی حرکت نہ کر بیٹھنا جس سے وہ مشتہل ہو جائیں ویسے ہی اشوز بہت زیادہ کھڑے تھے مزید ان کو بھڑکا کے کہیں اور مسئلے نہ کھڑے ہو جائیں سیدنا حزیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور قدم بڑھانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اس کی حفاظت فرمانا آگے سے پیچھے سے اس کے دائیں سے اس کے بائیں سے اس کے اوپر سے اور اس کے نیچے سے اور آپ دیکھیں کتنی بڑی دعا کے ساتھ حضرت حزیفہ جا رہے ہیں اور اللہ تعالی نے کام کس کو دیا جو سب سے زیادہ خود خوف زیادہ تھے خود سب سے زیادہ ان کو سردی لگ رہی تھی اور انہی کو ہی اللہ تعالی نے چنا اس کام کے لئے اللہ کی قسم جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی میرا سارا خوف و حراز جاتا رہا اب مجھے بالکل سردی نہیں لگ رہی تھی جیسا کہ آپ نے کتاب میں بھی پڑھا تھا کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا یہ گرم ہمام میں بیٹھے ہوئے ہیں میں گیا اور کافروں کے لشکر میں گھس گیا ہوا کے تھپیڑے اور اللہ کے دوسری لشکر اپنا کام کر رہے تھے یہ دوسرا لشکر کون سا تھا فرشتوں کا تھا ایک تو آندھی جل رہے تھی اور دوسرا فرشتوں کا بھی لشکر تھا کافر بہت پریشان تھے انہیں کسی طرح قرار حاصل نہ تھا نہ آگ روشن ہوئی نہ ان کا کوئی خیمہ اپنی جگہ سلامت رہا ہانڈیا چونوں پر ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کتنی شدت کی ہوا ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں آگ روشن ہی نہیں ہو پا رہی تھی تو ظاہر ان کے پاس روشنی کرنے کا ایک یہی ذریعہ تھا آگ جلاتے تھے جس سے روشنی ہوتی تھی جب یہ آندھی آنے لگی تھی تو ابو سفیان جو تھے وہ سٹ پٹا اٹھے تھے اور انہوں نے اپنے فوج کے سامنے تقریر کی تھی اس وقت جس وقت یہ آندھی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا انہوں نے کہا اے قریش کی جماعت ابو سفیان کہتے ہیں اے قریش کی جماعت ہر آدمی اپنے ساتھ والے آدمی کو اچھی طرح دیکھ لے ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ یہاں کوئی جاسوس نہ آ بیٹھا ہو حزیفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے فورا اپنے دائیں جانے بیٹھے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا تم کون ہو تو خود بیٹھے ہوئے تھے مسلمانوں کے جاسوس تو وہ پوچھتا اس سے پہلے حزیفر نے ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا تم کون ہو اس نے جواب دیا میں معویہ بن ابی سفیان ہوں پھر میں نے بائیں جانے بیٹھے آدمی سے دریافت کیا تم کون ہو اس نے کہا میں عمر بن آس ہوں اس تدبیر سے میری بلا ٹلی یعنی مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا یہ تو ہم سے ہی پوچھ رہا ہے تو یہ تو اسی لشکر کا ہی بندہ لگتا ہے یعنی کتنے کرٹیکل سچویشنز میں بھی صحابہ کرام کے سینسز کتنے بحال تھے ماشاءاللہ کہ ہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم تو سوچتے ہی رہ جائیں کہ کرنا کیا اب تو فس گئے پھر ابو سفیان نے تقریر شروع کی بہت اہم تقریر کی تھی اس نے اے اہلِ قریش تم لوگ اپنے شہر میں نہیں ہو ہمارے اونٹ گھوڑے اور دوسرے جانور مر رہے ہیں بنو قریزہ نے مہائدہ توڑ دیا ہے ہمیں ان کے بارے میں بری خبریں مل رہی ہیں اس آندھی نے ہمیں نڈھال کر دیا ہے ہماری ہانڈی چولے پر ٹھیرتی نہیں نہ آگ جلتی ہے نہ کوئی خیمہ اپنی جگہ پر قائم ہے اس لئے تم جلد از جلد کوچھ کر جاؤ میں بھی یہاں سے جانے لگا ہوں اس نے تو اعلان کر دیا کہ میں تو جا رہا ہوں تو کفار کی صفوں میں کھلبلی سے مچ گئی اور سب تتر بکتر ہو گئے شدید سردی اور تیز آندھی کا یہ عالم تھا کہ لشکر اس کو ایک بالش بھی تجاوز نہیں کر پا رہا تھا یعنی ایک بالش بھی کہیں تو آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا پھر حضرت حزیفہ جو تھے وہ واپس ہے سعیدنا حزیفہ کہتے ہیں کہ میں کفار کے لشکر سے نکل آیا اچھا جب یہ ابو سفیان تقریر کر رہے تھے اپنی قوم سے کہ واپس چلے جاتے ہیں اس وقت حضرت حزیفہ کہتے ہیں کہ میں نے تیر کھینچ لیا تھا اور میں میرے نشانے پہ تھے ابو سفیان اور میں بس چھوڑنے ہی لگا کہ مجھے یاد آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے وہ مشتہل ہو جائے اس وقت انہوں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا اس وقت فوراً سپنا جو نیزہ ہے اس کو نکال لیا کہا نہیں میں نہیں کر سکتا کیسی فرما برداری تھی حالانکہ بالکل نشانے پہ تھے ابو سفیان اور اللہ کی اس میں حکمت بھی تھی کہ آگے چل کر ان کو مسلمان بھی ہونا تھا ان کی زندگی باقی تھی اللہ کی کچھ تدبیریں ہوتی ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں اور آگے چل کر وہ کوئی نہ کوئی اللہ کی پلاننگز ہوتی ہیں اب سیدنا حضیفہ کہتے ہیں کہ میں کفار کی لشکت سے نکل آیا شدید سردی کے باوجود مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میں گرم ہمام میں چل رہا ہوں جب میں آدھے راستے تک پہنچا تو میرا گزر تقریباً بیس گھڑ سواروں کے پاس سے ہوا ان سب نے ڈھاٹے باندے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے کہا اپنے ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دینا کہ اللہ انہیں کافی ہو گیا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شال لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے ایک شال پہنی ہوئی تھی اللہ کی قسم جب میں اپنی کاروائی مکمل کر کے پہنچا تو پھر مجھے سردی لگنے لگی کیونکہ وہ کام پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اب مجھے ایک خاص مدد چل رہی تھی اس کا بھی اختتام کیا میں تھر تھر کام پنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا میں آپ کے قریب ہوا تو آپ نے میرے اوپر اپنی چادر مبارک کا کچھ حصہ ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو میں نے آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا پھر میں اسی شال کو اڑ کر صبح تک سویا رہا صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اے بہت سونے والے یعنی اب تو اٹھ جاؤ کتنی لمبی نین کرو گے تو یہ جو سیدنا حزیفہ ہیں ان کا یہ واقعہ بڑا ایمان افروز ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے جا کے وہ خبرگیری کی رجالِ کار کی رجالِ کار کہتے ہیں لوگوں کی خبرگیری کرنے کی پوری صلاحیت سے واقف تھے کہ کیسے ریپورٹنگ کرنی ہے کیسے ساری خبر لے کر آنی ہے اسی لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیفہ بن یمان کا نام لے کر ان کو یہ جاسوسی کی ذمہ داری سوپی تھی کیونکہ وہ اس قابل تھے بہت ذہین تھے بہت زیادہ چھرے رہے بدن کے انسان تھے ہلکے پھول کے بدن کا انسان ہوتا ہے وہ بہت سپیڈ سے بھی جا سکتا ہے بہت سپیڈ سے واپس بھی آ سکتا ہے اور پیچیدہ صورتحال پر فوراں قابو پا لیا کرتے تھے جیسے کہ ابھی ہم نے ان کے واقعے میں پڑھا کہ ابو سفیان نے کہا اپنے برابر والے شخص کو دیکھ لو کہیں کوئی جاسوس نہ بیٹھا ہو تو انہوں نے اس صورتحال پر فوراں سے قابو پا لیا پھر اصول جنگ سے بھی بخوبی واقف تھے ان کو قریش کے سپاہ سالار کو قتل کرنے کا بھرپور مواقع ملا اور انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا لیکن فوراں سے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم یاد آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو تیر کمان سے جدا کر دیا کہا نہیں میں نہیں گھڑ سکتا تو یہ اصول جنگ ہے کہ جو چیف کمانڈر ہوتا ہے اس کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس کی پاسداری کرنی کرنی ہے اس کی فرمابرداری کرنی ہے اب آپ دیکھیں کہ جب دشمن کی خبر لینے جا رہے ہیں تو سردی ان کو نہیں لگ رہی حالکہ سکت سردی کا موسم ایسا کوئی لباس بھی انہوں نے نہیں پینا ہوا تھا جیسے کہ انہوں نے خود بتایا کہ میرے پاس صرف ایک شال تھی میری بیوی کی جو میرے گھٹنوں تک بھی نہیں آ رہی تھی تو سردی کا نہ لگنا یہ کس بات کی علامت تھی اللہ کی مدد کی علامت تھی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر خصوصی کرم کرتا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا بھی مظہر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی تھی کہ اللہ تو ان کی حفاظت فرمانا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے پھر جو واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا حضرت حضیفہ کے ساتھ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہا سوجا اور اپنی شال ان کے اوپر کیسے کیا آپ کو سنت پتا چلتی ہے بالکل اپنے ساتھیوں کے ساتھ شفقت بردی جو شفقت کا محبت کا جذبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں نظر آتا ہے اور پھر جب صبح اٹھا رہے ہیں تو کتنے پیار سے اٹھا رہے ہیں اے بہت سونے والے یعنی آپ تو اٹھ جا تو پیار اور محبت کی عالی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر لشکر واپس ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں یہ بات کہی تھی کہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے یعنی جنگ کے لئے اب ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے یہ والی حدیث کل ہم نے پڑھی بھی تھی بخاری کی روایت ہے اب یہ جتنے بھی احضاب آئے تھے پوری گٹ جوڑ کر آئے تھے کہ مسلمانوں کو تہس نہس کر کر ہی چھوڑیں گے اور یہ ایسی شاتر چال تھی کہ جس کا جب ہم نے غزوہ احضاب کے بارے میں پڑھا تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ ان احضاب کی ناکامی کے کچھ اسباب ہم نے اس واقعے میں پڑھے احضاب کی ناکامی کا سب سے پہلا سبب تو اللہ کے ساتھ دعا کرنا اس کے بگر تو بندہ مومن کامیاب ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دعا کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق بڑھائے نہ جو احضاب آئے تھے ان کی ناکامی کے اسباب کیا ہوئے یا مسلمانوں کی جیتنے کے اسباب کیا بنے اگر آپ اس کو یوں کہہ لیں مسلمانوں کی جیت کے اسباب کیا تھے ٹھیک ہے جو احضاب کی ناکامی کے اسباب ہیں اس میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مکمل فرما برداری کی جی بالکل جو سب سے بڑا سبب تھا احضاب کی ناکامی کا وہ خندق کی خدائی تھا خندق کی خدائی یوں سمجھ لیجئے مدینہ کی پہلی دفاعی لائن تھی یہ ایک ایسی جنگی تدبیر تھی کہ جس سے احضاب کی کمان سٹ پٹا گئی تھی ان کے کمانڈرز یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے کہ یہ بیچ میں کیا آگئے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اس کو بالکل بھی ان کو اس چیز کی امید نہیں تھی کہ بیچ میں اتنی بڑی خندق آ جائیں تو یہ سب سے بڑی وجہ تھی ان احضاب کی ناکامیوں کی بلکل جو خندق دیکھ کر ان کا جو mentally disorder آیا تھا کہ وہ بلکل ان کا ذہن جو تھا وہ منتشر ہو گیا تھا وہ چیز ان کے سامنے آگئے تھے جس کا وہ امید بھی نہیں رکھتے تھے اور ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ وہ اس خندق کو بھرتے اس میں مٹیاں ڈالتے اس کو مدب جانے کا راستہ بناتے ان کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں تھا وہ یہ سوچ کر بلکل نوائم بن مسعود کی جو ماہرانہ تدبیر تھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان احضاب کی ناکامی کی بہت بڑی وجہ تھی کہ یہ احضاب ناکامی کا شکار ہوئے پھر مشرقین کی کمان متحد نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو تھے وہ ایک متحد کمان تھے لیکن مشرقین کی کمان متحد نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ہار کا شکار ہوئے غزوہ خندق کے نتائج اور کچھ اثرات اور اس سے کچھ اسباق ہمیں ملتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور دشمن کو شکست ہوئی اور دشمنوں کی واپسی کچھ اس طرح سے ہوئی کہ ان کی پوزیشن پوری دنیا کے سامنے کمزور پڑی اور مسلمانوں کا ایک بھرپور طاقت کی شکل میں اُبھر کر آنا ہو گیا حالات مسلمانوں کے حق میں خوشگوار ہو گئے تھے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اَلْأَنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا نَحْنُ نَصِيرُ اِلَيْهِمْ کہ اب ہم ان سے قتال کریں گے وہ ہم سے لڑنے نہیں آئیں گے اور ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے یعنی جنگ کرنے کے لئے اب ہم جایا کریں گے یہ نہیں آئیں گے ہمارے پاس تو مسلمانوں کے لئے یہ حالات تو بہت خوشگوار ہو گئے ویسے تو وہ اپنا دفاع کر رہے تھے لیکن دفاع کرتے کرتے وہ ایک حملہ آور قوت بن گئے اور آپ دیکھیں کہ یہودِ مدینہ بہت عیش و عشرت کی زندگی مدینہ میں گزار رہے تھے ان کے بازاروں میں ان کے منڈیوں میں اب ان کے کاروبار کی بات کریں تو وہ بھی بہت ان کا اچھا چل رہا تھا ان کی زمینیں ان کے باغات ان کی زراتیں کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس لیکن یہ سب کچھ ان سے چھن گیا جیسے کہ آپ انشاءاللہ غزوہ بنو قریضہ پڑھیں گے جو غزوہ احضاب کے بعد ہی ہوا کیا ملا یہود کو کچھ نہیں ملا بلکہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی ان سے چھن گیا اس سے آپ بھی دیکھیں کہ اتنی بہترین زندگی کے باوجود بھی جب ان کو موقع ملتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکیں مسلمانوں کے ساتھ اہد شکنی کر سکیں یہ حسد اور بغز میں اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اپنی نعمتوں کو بھی فوکس نہیں کرتے اگر یہ تھوڑی در کے لئے اپنی نعمتوں پر بھی نظر سانی کر لیتے تو بنو قریضہ اہد سے نہ پھرتے لیکن اس جنگ نے مومنین کو اور منافقین کو جہاں الگ کیا وہاں یہود کا بھی اصل چہرہ سامنے آ گیا پھر غزوہ خندق میں جس طریقے کی موجزات رونما ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلیل تھے کہ ان سب کے درمیان ایک سچا رسول موجود ہے اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا کتنا ایمان بڑھتا ہوگا ان کا ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خندق کھودنے کے کام میں شانہ بشانہ اپنے اصحاب کے ساتھ شامل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ چاہے پیروکار ہوں چاہے لیڈر ہوں سب ہی برابر ہیں کسی کو کسی پر بھی ترجیح حاصل نہیں ہے تو یوں الحمدللہ غزوہ خندق کا یہ واقعہ مکمل ہوا